اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہو سب ٹھیک ہوں گے ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا یہاں پہ یہ ڈریسٹ میں نے آپ کو شاید کافی ویڈیوز پہلے دکھایا تھا میں نے سوچا کہ آپ اس کے سٹیچنگ کر لینی جائے کرتی کا فیبرک میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکی ہوں اور اب بھی دکھا رہی ہوں کہ اس کے اندر ہمارے پر سیلف پرنٹ ہے اور اس کے اندر جو فلورل پیٹرن ہے اس کے حوالے سے ہم نے شلوار کے اوپر جو لیسٹ لگانی ہے اس کا انتخاب کر کے دیکھتے ہیں اس کے لئے جو شلوار کا فیبرک لیا ہے میں نے تھوڑا سا ٹیکشورٹ لیا یعنی کہ جو سیلف پرنٹ ہوتا ہے شلوار کے اندر ویسا اب ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے شلواریں سٹیچ کرنی ہے تو بلکل پلین فیبرک لے لیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جسے مدنظر رکھنا چاہیے اب میں جب ویڈیو دیکھ رہی ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے یہ لیسٹ لگا لینی چاہیے تھی لیکن میرے پاس یہاں پہ تھے تھے جو میں نے آپ کو آلڑی شیئر کی تھی پھر میں نے کہا تھا کہ میں جب کچھ سٹیچ کروں گی تب بھی آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گی ان میں سے دو لیسٹ ایسی تھی جو میں نے دو دو گز لی تھی اور ایک لیسٹ میں سے ایسی تھی جو تین گز تو اتفاق کی بات ہے کہ اس کے ساتھ سب سے اچھی جو لگ رہی تھی وہ تین گز والی ہی تھی اس کی شلوار کی ڈیزائنیں یا شلوار کی کمپلیٹ اسٹیجنگ میں یہی پہ شیئر کر رہی ہوں لیکن اگر کرتی کی بات کریں گے تو میں نے سوچا کہ میں دریسنگ منیا پہ شیئر کر دوں دریسنگ منیا کے اوپر ویڈیوز کو پبلش کیا ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے اگر اسٹ کا مہینہ میرا ایسی گزرنا تھا پھر سپٹمبر بھی تھوڑا سا ایسے ہی گزر گیا ہے اب انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ کچھ نہ کچھ تو آپ لوگوں سے شیئر کرتے رہوں کیونکہ آگے فینسی ڈریسز کی باری آنے والی ہے تو چلیں میں نے سب سے پہلے اس لیس کو منتخب کر لیا ہے اور پھر اس کے بعد اسے میں نے آئرن کر کے دیکھا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اوپر جو ایمبرائیڈری جس فیبرک پہ ہوئی ہے بعد میں میں اس پہ آئرن کروں تو یہ دھوکہ دے جائے حالانکہ دیکھیں جب کسی کپڑے پہ برائیڈری ہوتی ہے نا تو اس کا کپڑا بیس والا حصہ اندر چلا جاتا ہے کڑھائی اُبھر کے باہر آتی ہے تو بیسیکلی اس طریقے جو ہو رہی ہوتی ہے وہ باہر والے پیٹرن پہ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بلکل ٹھیک تھا دوسرا مرحلہ تھا کہ اب اس فیبرک کو جو کہ میں نے شلوار کے لیے ٹیکسچورڈ وے میں لیاوا ہے اس کی سیدھی اور اولٹی سائٹ مجھے کبھی نہیں سمجھ میں آتی تو یہ میں امہوں کو دکھا کے آئی تھی تو امہوں نے کہا کہ جو اُبھری اُبھری سطح ہے نا لائک جو خردری سطح ہے وہ اوپر کی طرف آئے گی پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اس فیبرک کو کھیج کے نہیں پھارنا کیونکہ یہ بلکل ایسا کپڑا ہے کہ اس میں سے تانے بانے الیدہ الیدہ کیا کپڑے کا پنجابیج کے ادھانا بیو آج جانا ہے یعنی ستیا ناز ہو جانا وہ ہو جانا تھا تو میں نے کیا کیا کہ یہ پورا جو آپ کو پونے دو گز کپڑا ملتا ہے نا شلوار کا پورے ڈریس کا لیتی ہے تو ساڑے تین گز ملتا ہے تو یہ پونے دو گز 58 انچز وائیڈ فیبرک ہے تو اس کی چھڑائی میں میں نے سب سے پہلے تو اکتالیس اکتالیس انچ کے انچ میں چالیس انچ رکھتی ہوں لیکن اکتالیس اکتالیس انچ کے بانے نشان لگا ہے اس کی وجہ آپ کو آگے چل کے پتہ چلے گی اور پھر اس کی چھڑائی پہ جو میں نے نشانات لگائے ہیں دو تین پوائنٹس پہ وہ سکیل کی مدد سے میں نے سٹریٹ لائن ڈرو کی ہے کچھ فیبرک ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ کو بچھا بچھا کے سیدھا سیدھا نشان لگا لگا کے سٹریج کرنے ہوتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو تو تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیز چاہیے تو پھر اسے ساپ سے آپ لوگوں کو یہ سب کچھ لے کے چلنا پڑے گا اس کے بعد پھر میں نے اس کی چھڑائی میں سے یہ پورا فیبرک سائٹ سے نکال لیا ہے اچھا یہ ویڈیو کافی لمبی ہے کیونکہ اکثر میں نے کہتے ہیں شلوار سٹریج کرتے ہوئے ہمیں یہ پرابلم آتی ہے پرابلم آتی ہے پرابلم آتی ہے تو سارے پرابلم کا سلیوشن میں نے اس ویڈیو میں دے دیا ہے اب جو شلوار کی چھڑائی میں نے نکال لیا وہ میں نے سائٹ پہ گر دیا ہے لیکن یہ بیس انچ چوڑا کپڑا جو نکلا ہے اس میں سے میں نے یہ تیہ کیا ہے کہ تقریباً اب دیکھیں ساڑے بائیس انچ یعنی ایک طرف جب سلائے آئے گی اس سے آلموسٹ پنتالیس انچ لنبی میں پٹی نکال لوں گی اور یہاں سے تھوڑا سا یہ جو ٹیڑا پن ہو رہا تھا اسے نکال کے ساڑے آٹھ انچ کی ہائٹ کے اوپر میں بیلٹ نکال لوں گی اچھا ساڑے آٹھ انچ کی بیلٹ کی ہائٹ تو میں نے نکال لیا لیکن سٹچ ہونے کے بعد یہ ساڑے پانچ انچ جا جاتا ہے اب میں نے کہہ سکتی ہے کہ ہمارا تو ڈیفرنٹ میجرمنٹس ہوتی ہیں تو بیلٹ کی ہائٹ حد سے حد آپ چھے انچ لنبی تک رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ لنبی رکھیں گے تو شلوار کی اوپر اس کا اثر زیادہ اچھا پڑتا نہیں ہے پھر جناب میں نے شلوار کا جو کپڑا تھا یہاں پہ چونکہ میری شلوار تیار ساڑے چھتی سنچ یا سنتی سنچ ہوتی ہے تو اس حساب سے جتنا میرے پاس فیبرک تھا اسے میں نے پہلے چڑائی کے روخ پہ الٹا یعنی الٹی تہیں اوپر رکھ کے زائر سی بات ہم نشانات الٹی سائٹ پہ لگاتے ہیں اسے فولڈ کیا اور پھر اسے لنبائی کے روخ پہ میں نے ایک اور دفعہ فولڈ کیا کیونکہ یہ پوری لیندھ ہے ہماری رائچ این لیفٹ لیکس کے لئے آسنکی میں نے یہاں پہ نشان لگایا ہے تقریباً کوئی گیارہ انچ کے قریب اور پائنچہ میں کوئی چوڑا نہیں بنا رہی اگر آپ نے آج کل وہ جو حسین ریہار کی شلواروں کا پیٹرن چل رہا ہے اگر آپ نے بنا نہیں ہو تو آپ بارہ انچ چوڑا پائنچہ اسی کوئی رکھ لیں گی تھوڑا آگے چل کے دکھاؤں گی تو وہ آپ کو ٹوین وان والی سیچویشن مل جائے گی آپ ایسے والی شلوار بنانا چاہتی ہیں یعنی آٹھ انچ چوڑے پائنچے والی تو بھی آپ کو اس طرح اندازہ ہو گیا ہے وہ تو کٹنگ میں کر کے ہی دکھا رہی ہوں لیکن اگر آپ کو حسین ریہار والی شلوار کا پائنچہ چاہیے تو پھر آپ اس کی چوڑائی بارہ انچ رکھتی ہیں اچھا اب میں نے یہاں پہ بیلٹ تو بلکل سپریٹ کٹ کر لیا تھا اب دیکھیں میں نے اس کے اوپر جو پائنچے کی ہائٹ رکھنی ہے وہ ایک انچ ہے اور میں نے اس کے اوپر یہ لیس لگانی ہے جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی دی لیس لگانے کے بعد آپ اوپر نیچے کی طرف پنٹکس بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو شلوار میں لمبائی کے یہ حصہ ہے بیلٹ کے لاؤں وہ ایک انچ ایکسٹرار رکھنا تھا جو کہ میں نے نہیں رکھا اور مجھے کوئی پنٹکس نہیں ڈال دی ہے آلرڑی کافی تیکچرڈ فیبرک ہے تو میں نے کیا کیا نا آلماس چار انچ کی ہائٹ کے اوپر اس طرح پہلے میں نے پائنچے نیچے سے فولڈڈ ہیسے آپ نے دیکھا نا وی شیپ فیبرک اس کے اندر سے نکلا ہے وہ ہم اس کے پائنچوں میں لگائیں گے تو ہماری شلوار کے جو فولڈڈ ہیسے تھے یہاں پہ اس کے برابر میں نے چار انچ کی ہائٹ کے برابر اسے اوپر اس طرح فولڈ کیا ہے ایدھتے فیرس ہی لادن یہ کریز یعنی اس پہ ہم نے کریز بیٹھانی ہے تاکہ ہم اس کے اوپر کام کر سکیں لےز کی چڑھائی میں نے آپ کو دکھا دیا اچھا ویڈیو بنی تھی کوئی فورٹی وینٹس کی کیونکہ آپ کو پتہ ہے شلوار کو آپ خود سٹیچ کرنے بیٹھتی ہیں تو کم از کم پونہ گھنٹا تو لگتا ہی ہے اور پھر جب ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو ہر کام بیچ بیچ میں کہیں نہ کہیں رکتا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ آپ کو سارے ڈیٹیلز چکے دکھانے ہیں اس وجہ سے میں نے ویڈیو کافی لیندی رکھی ہے جس کا دل چاہتا ہے سیکھنے کا اور وہ پروپر وی میں سیکھنا جاتا ہے تو وہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے اب میں یہ نہیں کہوں گے ویڈیو فول ووچ کیجئے گا اچھا جناب اب جو پورشن آپ کو سمجھنا ہے اتنا پورشن آپ فورٹ کرتے جاؤں میرا کی جان دیا ہے میرا مقصد ہے صرف سکھانا یا توانو اچھا اب یہ جو لیس میں نے چار انچ ہائٹ پر نشان لگایا تھا اس کے اوپر آلی کریز پر یعنی اس کی خریز پر لیس کا اوپر آلہ حصہ رکھا ہے فلورل پیٹرن کا دھیان اس طرح رکھ رہی ہوں کہ اس کے جو پھول ہے نا وہ میں نے سینٹر میں لیا ہے اور اس کے نیچے میں کیوں اس طرح کر رہی ہوں اس کے نیچے میں نے ڈبل سائیڈی ٹیپ لگائی ہے تاکہ یہ فود تا ٹائم بیئنگ سیکیور ہو جائے دونوں پائنچوں پر میں نے ایسا ہی کام کیا ہے اور دونوں سائیڈوں سے اسے ہلکا سا یوں کٹو پٹو کر دیا یہاں اس کے نیچے اگر آپ چاہتی ہیں تو وہ بھی کر سکتی ہیں ایکسٹرا کپڑا لگا کے اور پنٹکس وغیرہ ڈالنا چاہتی ہیں یہ آپ کی چوائس ہے اچھا آپ دو کام کر سکتی ہیں اس سے پہلے کہ میں کوئی کام کرتی ہے مشین کافی دنوں سے میری پڑی بھی تھی تو میں نے اسے ایکسٹرا فیبرک پر چلا کے دیکھ لیا ہے کہ اس کے اندر سے آئل جتنا نکلنا ہے اگر تو آپ نے اس کو بزار میں دینا ہے اپلک کرانے کے لئے تو اپلک والے بھائی جان تو اس کو یوں 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 کر کے کر دیں گے لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے فیلحال یوں 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 کرنے کا تو میں اسے سٹریٹ سلائل لگا رہی ہوں ہاتھ دو گئی ہے کیونکہ اس سے کام خراب ہو رہا تھا اچھا جی کچھ لیسز ایسی ہوتی ہیں جو بلکل ہی اتنی زیادہ اس کے اندر خام ہوتے ہیں تو پھر مشکل ہو جائے گا میرے لیے تو چلو جی آپ کو پچھلا ہاتھ لگ رہا ہے کہ میں بڑا کھچ کھچ کے کر رہی ہوں نہیں اس کو منہ سے پکڑا ہے تاکہ اس کی پتیاں نہ بگڑیں بیچاری کی ایک سائٹ پہ سلائل لگا دیا جتنا ہی ساتھ میکسیمم کور ہو سکتا تھا وہ میں نے کر دیا دوسری سائٹ پہ ہم اس طرح سلائل لگائیں گے یہ آپ کی چاہی سے کون سا ہاتھ آپ کو سیدھا بڑھتا ہے ویسے آپ سلائل لگا لو اچھا جناب پھر باری آتی تھی کہ ہم لوگوں نے وہ ہی سے دیکھیں جب آپ نے شلوار سٹیچ کرنی ہوتی ہے تو اس کے آپ جب یہ اوپر بیلٹ سٹیچ کرتے ہو تو اس کو ذرا گم سلائل میں کیا کریں گم سلائل کا کیا مقصد ہے اس کے دونوں سیدھے سیرے باہر نکال لیں اور اس پہ پہلے سلائل لگائیں اب یہ جو دوسری سلائل یوں پلٹ کے لگے گی یہ الٹی طرف لگے گی اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے جو شلواروں میں یہاں پہ دھاگے نکل رہے ہوتے ہیں وہ لوگ کے ایشیو ہو رہی ہوتی ہے وہ ایشیو آپ کی یہاں سوٹ آؤٹ ہو جائے گی تو میں نے اس کو اس طرح کر کے اس لئے دکھا دیا کہ ایکسٹرا دیکھیں کہیں تھوڑا بہت مارجن ہوتا ہے تو کوشش کریں پہلی ہی سلائل آپ تھوڑی باریک لگائیں لیکن جہاں کہیں آپ نے یہ انویزیبل سلائل لگانی ہے ایک انچ فیبرک آپ نے ہمیشہ زیادہ رکھنا ہے تاکہ آپ کی سلائل جو آپ نے آدھا انچ کا مارجن رکھا ہوتا تھا وہ ایک انچ کور ہوتا ہے تو چلیں اب اس کو ہم یوں فول کرتے ہیں اب جو یہ سلائل آ رہی ہے پہلی سلائل آئی تھی سیدھی طرف کپڑے کے اب سلائل آئی ہے الٹی طرف کپڑے کے اس طریقے سے آپ کریں گے اور آپ کا ہو جاتا ہے بیلت یار اچھا سیم یہی یہ دیکھ لیا ہے نا آپ لوگوں نے انویزیبل ہو گیا آپ دھاگے بھی نہیں نکلیں گے اور کپڑا بھی نہیں چھجے گا ویسے کورٹن کا نہیں چھجنا مینز وہ بسکتا ہے بسکتا ہے کی ہو گیا اچھا اب جو شلوار میں نے کٹ کی تھی ایک طرف تو کنی آ رہی ہے دوسری طرف ہم لوگوں نے جو سلائل لگانی ہے سیم ایسی لگانی چلے میں کر کے دکھاتی ہوں کیسے جو آپ نے کنی والا حصہ رکھنا ہے لگا رہے ہیں وہ ہم سیدھے فیر سائٹ کی طرف لگا رہے ہیں انو فیر پریس کر لو تھوڑا جا اور پھر اس کو یوں سلائل کا مارجن جو ہمارے دونوں کپڑے آ رہے ہیں وہ آپ کو ویزیبل ہے یہاں سے کپڑا تھوڑا باری کہنا تو دکھ رہا ہے اب اس کو یوں پکڑیں گے اور ہم اس کی الٹی سائٹ پہ سلائل لگا دیں گے اس کو فرنج سیم بھی کہا جاتا ہے انویزیبل سیم بھی کہا جاتا ہے اب دیکھیں یہ والا حصہ جو کنی والا ہوتا ہے اس کو مہمیشہ بیک کی طرف لے جاتی ہیں اور یہ فرنٹ کی طرف اب ہم سب سے پہلے اس کی بڑی پلیٹ ڈالیں گے اس طرح فول کر کے سائٹ پہ فیبرک لے گئے اور یہاں سے ہم نے چاروں تہوں کو پکڑ کے تین تہیں جو جس طرف فلیٹ کی ڈائریکشن فرنٹ کی طرف آتی ہے اس طرف اپنے تین حصے کپڑے کے پکڑ لینے اگر آپ کیوں ابھی بھی یہ نہیں سمجھ میں آتی تو ڈریسنگ مینیاں پہ میں نے بیش بہا شلواروں کی کٹنگ سٹیچنگ ہر دواز دکھائی ہے اس کی پلی لیسٹ بھی موجود ہے آپ دیکھ لیجئے گا پاکہ آپ یہاں سے سمجھ لیں کہ کون سی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو آپ لوگ نہ کریں تو شلوار میں کھچاؤ نہیں آتا شلوار گول نہیں گھومتی ہے تو اب دوسری طرف کی پلیٹ ہم نے میرر ایمیج پہ ڈالنی ہے ایک طرف کی دائیں طرف ہے ایک طرف کی بائیں طرف ہے بیلٹ پکڑنے ذرا اس کا ہم لوگوں نے بیک کدف سینٹر پہ چھوٹا کٹ لگایا ہے تاکہ مکس نہ ہو جائے آپس میں اب آپ نے یہاں جو آپ کی سلائی کا مارجن ہے اس کو باہر نکالنا ہے یہاں جو آپ کے تھائیز کے بیچ پہ گیپ ہوتا ہے فرنٹ کی پلیٹس کا وہ آپ پانچ انچ ڈال سکتے ہو ساڑھے پانچ انچ ہد سے ہدھ چھے انچ ہوتا ہے اس سے زیادہ دہی دوبارہ سے دیکھیں یہاں سے میں نے اسے پانچ انچ رکھا ہے کیونکہ میں میڈیم سائز پہن رہی ہوں سمال سائز ہوگا تو ساڑھے چار انچ کر لیجئے گا یہ چاروں طرف آپ نے نشان لگانے ہیں چاروں طرف کیوں لگانے ہیں تاکہ ہم اس کا لحاظ کر سکیں کہ بھائی اتنے حصے میں ہماری پلیٹس آنی ہیں اتنے حصے میں پلیٹس نہیں آنی کھول کے دکھا رہی ہوں یہ فرنٹ والا حصہ ہو گیا آسن کا بڑی پلیٹسے بڑی پلیٹس کا ڈسٹنس اس میں ہم نے بڑی پلیٹسے بڑی پلیٹس تک سارا ڈسٹنس پلیٹس کی صورت میں تیع کرنا ہے یہ بیک کا پورشن ہو گیا آسن کے ساتھ اس میں بیک کی طرف بڑھے ہوئے کپڑے کو ہم لوگ پلیٹس کی صورت میں جسٹ کریں گے اس کے بیچ کا جو اوپر اور نیچے کا فیبریک ہے اس میں آپ لوگوں نے کوئی بھی پلیٹ نہیں ڈالنی یہ دیکھیں اس فرنٹ آسن ہے اس کے ساتھ ہم نے جو پہلے پانچ ان چڑائی کا نشان لگایا تھا بڑی پلیٹس کے موں کو وہاں پہ رکھا ہے اور پھر اس کپڑے کو یوں بیلنس کر کے بیک کی طرف لے کر گئے ہوئے ہیں اب جب غور کیجئے گا یہ بیک کی یہ پوائنٹ جو ہم نے کٹ لگایا تھا بیک کی آسن کے ساتھ چچونا تو اتنا سا حصہ ہم بعد میں پلیٹس کی صورت میں ایجیسٹ کریں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اب ہم نے سلائی سٹارٹ کرنی کہاں سے ہے جناب اس والے حصے سے ہم سلائی سٹارٹ کریں گے اچھا اس کی سلائی کرتے کرتے آپ لوگوں نے فرنٹ بڑی پلیٹ کے موں تک یعنی اس کا جو کنارہ ہے یہ والا حصہ وہاں تک آپ لوگوں نے اس کی سلائی کرتے ہوئے آتے چلے جانا ہے اور وہاں پہ آکے میں تھوڑا سا پکا کر لیتی ہوتی ہوں اور پھر ہمیشہ ایک کام یاد رکھنا ہے آپ نے یہاں تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے شلوار کا یہ والا حصہ آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے بیلٹ میں سے کیسے اندر کی دف نکالنے میں مشکل ہو جائے گا فرنٹ کی طرف آپ لوگوں نے ہمیشہ پلیٹس کی ڈائریکشن رکھنی ہے آسن کی طرف ٹھیک ہے اچھے یہاں پہ کافی لوگ اس کو مشین کی مدد سے وہ جو بڑا بخیا کر کے سلائی لگا لیتے ہیں اور پھر اس کو کھینج کے گیدرز کرتے ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں کئی لوگ شلوار کا گھیر کم پہنتے ہیں اوبیسلی جن کے جسم پتلے ہیں وہ اس کو کر سکتے ہیں لیکن میں مشورہ دوں گی کہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جسم تھوڑا سا بھاری بل کی ہے تھوڑا سا بھرا ہوا ہے تو پھر آپ لوگ شلوار کا گھیر تھوڑا زیادہ رکھا کریں وہ کھچی کھچی شلواریں بھرے جسم پہ اتنی بھلی معلوم نہیں ہوتی تب ہی تو پائنچے اوپر چڑ چڑ جاتے ہیں ہر چیز کا ایک متوازن سسٹرم ہوتا ہے بنانے کا اس کو آپ غیر ضروری طور پر بڑھا دیں گے بہت زیادہ یا کم کر دیں گے بہت زیادہ تو آپ لوگوں کے لئے پریشانی ہے اب ہم لوگوں نے یہ والی پلیٹس کو فرنٹ کے سینٹر سے جو ہماری بیلٹ کی ہے اور شلوار کا سینٹر جو ہے اس سے آپ لوگوں نے اس طریقے سے ملا دینا ہے اور پھر آپ لوگوں نے یہاں پہ پلیٹس کو سٹیچ کرنا ہے اب دوسری طرف کی یہاں پہ پھر مشکل ہوگی آپ کو کپڑا پکڑتے ہوئے ظاہر سی بات ہے اتنی زیادہ پلیٹس ہیں ایک ساتھ سے دینی تو پہلے تین چار پلیٹس کا آپ کو انداز ہو جائے گا جیسے آپ لوگ اسے مستقل سٹیچ کرتے ہیں ویسے ویسے آپ لوگوں کو اندازہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ ہاں اتنی پلیٹس یہاں پہ کور ہو جائیں گی تو اس طرح آپ تھوڑے تھوڑے پورشنز پہ بھی کام کرنا شروع کر دیں گے نہیں تو میں نے ڈرسنگ مینیا پہ یہ بھی بتایا ہے کہ اب دس انچ کے بیچ میں یہ پلیٹس پہلے سٹیچ کر لیں جیسے ہم بڑی پلیٹ پہ سلائی نہیں لگاتے ایسے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ہر کام کو کرنے کا آپ کا طریقہ ہے میرا مقصد صرف آپ کو گائیڈ لائن دینا ہے باقی آپ اس کو کیسے تھوڑا سا چینج کر کے کام کر سکتے ہیں آپ نے آسانی کے حساب سے وہ آپ کیجے گا اب یہ فرنٹ کے دس انچ کا مارجن کور ہوا اب یہ ہم سلائی کرتے ہوئے جو سائٹ کا مارجن تھا جس میں میں نے آپ سے کہا پلیٹس نہیں آئیں گی وہ یہاں تک ہم بیک کی طرف نشان تک یعنی بیک کے پانچ انچ کے نشان کی طرف جو آسان سے دوری پہ تھا اس تک پہنچیں گے ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ ہمارا آسان والا حصہ ہے فرنٹ اینڈ بیک کا دونوں کو میچ کر کے دکھا دیا اب یہاں پہ ہم نے پلیٹ کی ڈائریکشن رکھنی ہے آسان سے دوری پہ یہاں پہ دو پلیٹس آتی ہیں مومن اچھا بیلٹ کو آپ نے کوشش کرنی ہے بہت زیادہ لوس اپنی باڈی سے نہ کریں کرتی کی جو آپ کی ہپ کی گلائی ہوتی ہے اسے تین سے چار انچ ایکسٹرا رکھ لیں جیسے کہ چالیس انچہ فرس کریں فرنٹ اینڈ بیک کو ملا کے تو آپ چار انچ ایکسٹرا رکھ لو بس اس سے زیادہ نہیں ہوتا بیلٹ کا مطلب بیلٹ ہوتا ہے بیلٹ کا مطلب پورا ایک طریقے سے تھیلہ بنا دینا نہیں ہوتا اس کو بھی اگر آپ کھلا کر دیں گے تو شلوار تو اپٹومیٹکلی جھول کھاتی پھرے گی نا تو بس جی تھوڑا سا جسم سے آپ کے لوس ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پہننے میں دشواری نہ ہو دوسری طرف کی پلیٹس میں نے کور کر دیا اور یہاں پہ دیکھئے گا یہ ہوگی یہاں پہ تھوڑا سی پلیٹ کا دس انچ کا مارجن ہے یہ اور اس کے بیج کا جو ایکسٹرا مارجن تھا وہ ہم لوگوں نے سائیڈ میں یہاں سے لے کے فرنٹ کی درف سٹچ کیا ہے سمجھ آگئی جی تو آنوں امید کر دیں آپ بہت اچھا طریقے نا تانوں سمجھ لگ گئی ہوئے گی اچھا اب کیا ہوتا ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ اوپر سے بھی ایک سلائی لگانی ہوتی ہے جس سے آپ کی بیلٹ جو اٹیچ ہوئی ہوتی گیدرز کے ساتھ وہ ایک جگہ سٹیبل ہو جاتی ہے مجھے یہاں پہ اوورلاک کرنی ہے پہلے کیونکہ میں نے شرٹ کو بھی سفید دھاگ سے سٹچ کرنا ہے اس لئے میں نے اس سے بھی چھوڑ دیا ہے اوورلاک کرنے کے بعد آپ نے یہ سلائی کا سارا مارجن بیلٹ کی طرف کرنا ہے اور جو سلائی کا گڑھا سا آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے آپ نے پریسر فٹ کو ایسے رکھ کے سلائی برابر کر کے سلائی لگاتے جانا ہے میں بھی صرف رکھ کے دکھاریوں کروں گی نہیں الاسٹک لگانے کی باری آ جاتی ہے الاسٹک کو آپ نے پہلے ہاتھ یہ دیکھتا ہے کہ کتی سٹریچی ہے کبھی آپ کو الاسٹک بہت زیادہ ہارڈ مل جاتی کبھی بہت زیادہ فلیکسیبل اگر تو آپ کی کمر ہے اس سے آپ لوگوں نے کمز کم کمز کم کوئی چار انچ ساڑھے چار انچ پہ آپ الاسٹک بانتے ہو وہاں سے آپ نے پھر اسے اٹھائی سنچ رکھنا ہے سلائی کے مارجن سمیت لیکن یہ الاسٹک میری بہت زیادہ سٹریچی ہے تو اس کو میں نے چھبیس انچ رکھا ہے ٹھیک ہے بتیس انچ اگر میری کمر ہے تو پھر اس حساب سے آپ اندازہ لگا لیجے گا اب اس کا آدھا ہنچ کا مارجن ہمارا ایکسٹرا تھا اسے ہم نے ایک باکس بنا کے اور کروس کی صورت میں الاسٹک لگاتے ہو الاسٹک بھی کھچن ڈے اور تو سیتے نال تاگے بھی آن ڈے اٹھویل کھریئیٹ اپ رابلا آگے یہ نا گل سمجھے اب ہم نے فرنٹ کی آسن سے یہ والا حصہ جو ہمارا سنٹر سے سنٹر سلائی کا ہے ملا کے جانا ہے شروع شروع میں تو آپ کو بڑے آسانی لگے گی لیکن ایک کوشش کرنی ہے یہاں پہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے آپ الاسٹک کے مارجن میں کم زیادہ فیبرک کر دیتے ہو گڑ بڑ یہی پہ ہو جاتی پھر شلوار اٹھتی ہے ایک طرف سے ایک طرف سے نیچے گرتی ہے تو وہ بھی imbalance ہونا شروع ہو جاتا ہے اچھا جب بھی آپ لوگوں نے یہاں پہ سلائیڈ روکنی ہمیشہ سوئی اندر کی طرف رکھ کے پریسر فوٹ دبا رہنے دیں گے پھر اگلا کام سٹارٹ کریں گے چھوٹی چھوٹے پورشنز پہ ہمیشہ کام کیا جاتا ہے پھر جب آپ پرو جاتے ہو جب آپ کو کام آ جاتا ہے تو پھر آپ بڑے بڑے حصوں میں کام کرو کسی نے منہ چھوڑی نہ کیا کہ بھاگ بھاگ کہ ہم سلائیڈ نہیں کر سکتے دیکھیں یہ وہ مشین ہے جس پہ جتنا سلو کام کریں گے سلو ہوتا ہے جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ فاسٹ ہو جاتا ہے یہاں تک ابھی آپ کو کوئی سٹریچ نہیں نظر آئے اب آپ کو کپڑا زیادہ نظر آتا ہے الاسٹک کم نظر آتی ہے تو آپ نے پچھلے حصے سے یوں چھٹکی پکڑ کے کپڑے کو کھیچنا ہے اور الاسٹک پیچھے چلی جاتی ہے اور فرنٹ کی در الاسٹک کا مارج آپ کے بعد زیادہ آیا چلا جاتا ہے اور آپ اسے جلوار کی اکورڈنگ بیلنس کر کے اور پھر ویسے کی ویسے سلائل لگا لو لیکن ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ بیک والے حصے میں چن پریسر فٹ کے بہت قریب نہ ہو نہیں تو پھر وہیں اسے ہی بیلنس آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے دیکھو اتھے میں مقاہ چھڑی جی اب اس کے بعد ہم نے الاسٹک کو ایونلی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بعد ہم نے مشین کے بخیے کا سائز پانچ یعنی میکسیمم جتنا بڑا ہے وہ کر دینا ہے اور یہاں سے ہم لوگوں نے فرنٹ جن بیک سے کھیچ کھیچ کے سلائل لگاتے جاتا ہے کھیچتے ہوئی چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ الاسٹک اور کپڑے میں ہم لوگوں کے کوئی چنٹ نہ آئے اگر تو آپ نے الاسٹک زیادہ چوڑی ڈال دی ہوگی تو کم چنٹیں آئیں گی اور اگر آپ نے الاسٹک بہت زیادہ ڈال دی اور بہت گھیر کر دیا بیلٹ کا تو اتنی زیادہ چنٹیں آئیں گی کہ اوپڑی اوپر سلائل لگنی شروع ہو جائے گی چلیں اس کو ہم یہاں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں یہاں کے بعد اب باری آتی ہے ہمارے پائنچے کے سیکشن کی جب تک ہم پائنچہ نہیں بنائیں گے اچھا دھاگے جو ہے جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پہ اینڈ کرنے سے پہلے ضرور کٹنے کی عادت ڈالیں بڑا وقتہ پیندا ہے دنال اچھا اس میں بیلٹ کی ہائٹ بھی ایک جتنی سٹیچ ہونی چاہیے اوپر سے لاسٹک بھی اچھا لاسٹک جب لگا لیتے ہو تو پھر اس کو تھوڑا سا اس طرح دبا لیا کریں کہ جو بہت زیادہ کھل جاتا ہے وہ کم ہو جائے ابھی تک میں نے پائنچے نہیں بنائیں ابھی تک میں نے اس کی میانی کی اس لائی نہیں لگائی تو آپ نے سب سے پہلے اس کی پلیٹس کو بٹھا لینا ہے پروپرلی جہاں کہیں آپ کو بیلنس آؤٹ ہوتا ہے اس کو بٹھا لیں تاکہ آپ کے ہاتھ میں یہ پروپرلی کنٹرول رہے اور کیونکہ پوری سٹیچ ہو جائے گی تو آپ کو بنا سکتے ہیں تب بھی بلکل کر سکتے ہیں آئرن لیکن میں ان لوگوں کے لیے زیادہ یہ چیزیں سکھا رہی ہوں جو کہ بلکل ہی بگنر ہے اب ہم لوگوں نے یہاں پہ اس پوائنٹ پہ آ کے کبھی ہو سکتا ہے ہم نے شلوار کی لیند تھوڑی زیادہ رکھ دیو تو بیلنس کرنے کے بعد آپ نے بڑی پلیٹ جو ہے اس کو آپ نے سنٹر کر کے شلوار کی لیند میور کرنی ہے کہ اب دیکھو کہ مجھے پانچے میں کتنا ایکسٹرا مارجن ہے تو آدھی انچ کا میں نے رکھا تھا وہ آدھی انچ کا ہے اور پھر ہم لوگ اس کے پانچے یہاں پہ بناتے ہیں اچھا یہاں پہ پانچے بنانے کے لیے آج کل جو میں بکرم استعمال کر رہی ہوں یہ وہی والی ہے جو کہ برینڈز بھی یوز کرتی ہیں کیوں میں ایسی سجیشنز آپ کو دیتی رہتی ہوں کہ مردانہ بکرم چپکان دے چلے جاؤ تو اس طریقے رہ کے پول جاؤ بعض اوقات ہمارا کپڑا اتنا بچارہ ڈالیکیٹ ہوتا ہے تو سڑ پوچ جاندہ وہ یلو کلر کا ہو جاتا ہے تو میں نے ایک انچ کی چڑائی کی پٹیاں کٹ کی ہیں اور تقریباً ون فورت انچ کی انچائی کے اوپر یہاں پہ رکھ کے میں نے اسے ڈائریکٹی پیسٹ کے لیے اس بکرم کا یہ فائدہ ہے بہت جلدی سے پیسٹ بھی ہو جاتا ہے یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا ہے یہ وہ بکرم ہے جو کہ پینٹس کے نیچے لگانے کے لیے میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا اب یہ وہ پٹی ہے وی شیپ کی جو کہ بچی ہوئی تھی ہماری شلوار کی کٹائی میں سے اب آپ نے اس کو یوں ڈبل فولڈ اچھا میں نے وہ کنی والا پہلے لے لیا تھا اسے میں نے سائٹ پہ کر دیا یہ دوسرا پیس میں نے لیا ہے جس کی کنی نہیں تھی اس کو آپ نے اپنی شلوار کے اس حساب سے رکھنا ہے جہاں آپ کا بکرم ختم ہو رہا ہے اس سے پون انچو پر رہے اور پھر ہم اس کو یوں پریس کریں گے اور پھر اس کو ہم کٹو کٹو کر کے پٹی کی صورت میں دو پٹیاں تیار کر لیں گے یہ اسی لئے میں نے کپڑا بچایا تھا کہ جو سائٹ سے کپڑا بچا ہے وہ ہمارے میکسیمم کہیں اور کام میں آ جائے آگے بات سمجھ میں آپ لوگوں کو تو اب کیا کریں گے اس کو یہاں سے دو پیسیز میں ہم ڈیوائٹ کر لیتے ہیں اب بناتے ہیں ہم پائنچے پائنچے بناتے ہوئے بھی تھوڑا سا خیال کیا ہی کرنا کہ ہم نے یہاں سے پٹی تھوڑی شلوار کے پائنچے سے تھوڑی لمبی کٹ کرنی ہوتی ہے تاکہ یہ والا حصہ ہمارا کم از کم جہاں تک ہائٹ اچھا یہاں پہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا حسین رہاڑ کے پائنچے بنانے وہ میں نے حالانکہ ویڈیو آپ سے شیئر کیوئے لیکن ہو سکتا ہے بہت سی بہنیں یہاں پہ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہو تو اس میں آپ کی یہ جو ہائٹ اپنے ایک انچ رکھی ہے وہ آپ نے دو انچ رکھنی ہے بس پھر پائنچے ایسے ہی بنے گا لیکن اس میں ہم دس بارہ سلائیاں لگاتے ہیں بکرم سے تھوڑی دوری پہ سلائی لگانے بہت ضروری ہوتی ہے پھر ہم نے تو فرنٹ کی طرف وہ ایک چندر سی آ جاتی ہے سلائی کا مارجن آ جاتا ہے وہ خوبصورتی برقرار رہتی ہے اور پھر جناب اسے ہم بیک کی طرف لے جائیں گے اور بیک کی طرف ہم اس کا ایکسٹر مارجن ایسے لے جائیں گے اچھا اکسر میں نہیں کہتی ہیں آپ بولتی بہت زیادہ تو پہلی بات یہ کہ میوزک بہت زیادہ مجھے نہیں اچھا لگتا ہے میری ویڈیوز میں آپ نے میوزک بہت کم دیکھا ہے تو اگر میں کہیں پہ چپ ہو گئی تو آپ لوگوں نے بور ہو کے وہیں پہ اکسریت نے بور ہو کے وہ ایک دو جو ہیں ان کو اگر ایشو ہے تو ضرور نہ دیکھیں آپ میری ویڈیوز it's not necessary کہ صرف میں ہی دنیا میں سکھانے والی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرنے والے دنیا میں موجود ہیں آپ یقینات ان کی ویڈیوز کو فالو کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک کنٹینیوٹی خراب نہ ہو اس وجہ سے میں ساتھ ساتھ آئیڈیاز دیتی ہوں آپ کے سکھنے جاتی ہیں تو اگلے پچھے میوزک لان دیا آپ لوگوں کو پورا سکھاتے ہیں اچھا اب میں نے ایکسٹرا اوپر کپڑا جو تھا نا وہ بکرم کے لحاظ سے فولڈ کے لیا تھا اور میں ایک کام اور کیا کرتی ہوں میں ڈبل سائیڈی ٹیپ اس کے اندر لگا چونکہ میں نے دو پانچوں والی سوری دو پانچوں والی شلوار ہوتی ہے دو سلائیوں والا پانچوں بنانا ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ بیچ میں ببل سا آ جاتا گیپ سا آ جاتا اب دیکھیں کتنی خوبصورتی سے کورنر اس کے بیک کی طرح فولڈ ہوئے ہیں جو ہم نے بکرم سے تھوڑی سی دوری پر سلائی لگائی تھی اب جو کونی کی سلائی لگاتے ہیں اس کا بھی آئیڈیا ہم آپ کو دے دیتے ہیں اے سجا پیروے کھنڈے ہو سجا حصہ پیروے اس کے کنارے کنارے پر آپ نے نیڈل رکھ کے نظر وہاں رکھنی ہے آپ کے ہاتھ تھوڑے سے اس طریقے سے ہوا میں اڑتے اڑتے رہنے چاہیے یہ نہیں کہ گھوم گھوم کے بس سلائییں لگاتے چلے جا رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم اس کی کریں گے سلائییں کمپلیٹ اب جب دوسری سلائی لگاتے ہیں میں بھی اوپر سے لگاتی ہوں لیکن آج میں ہم نے پتہ نہیں کہ اس ہجی میں اس کو بیک سائٹ سے لگانے بیٹھ گئے اور یہاں پہ اتر کے دھڑام نیچے گئی پھر میں نے سوچا الٹے کامی کر دیا نیلا اچھا اب نے شلوار پوری الٹی کر دیا اور آسن حصہ دیکھ رہی تھی بیلنس کر کے پائنچہ میں رگاؤں گی یہاں پہ اچھا ایک چیز میں اور بتاؤں جو آج کل برینڈز میں چل رہے ہیں بہت ٹائٹ پائنچے نہیں چل رہے ہیں اگر آپ پہلے چھینچ کا پائنچہ پہنچہ پہنچہ تھی نا تو اب سات انچ کا اس میں چلے گا اور اگر آپ سات انچ کا پہنچ تھی تو اب آٹھ انچ کا چلے گا آسن حصہ دیکھ لوگ پندرہ انچ رکھتے ہیں لیکن میں فورٹین ایدہ ہاف انچ یہاں پہ ایک اور آئیڈیا دے دوں کہ جب آسن کی آپ نشان لگاتی ہیں تو ہلکا سا گلائی دیں ایک دم سے ٹکونا اب جو میں پائنچے کا آٹھ انچ کا نشان لگایا ہے اور اوپر سے ہلکا سا گلائی کیا ہے اس کے ساتھ میں اس کو ملاؤں گی دوسری طرف بھی پائنچے کا نشان میں آٹھ انچ لگایا ہے اور یہاں جو فرنٹ پہ ہم نے آسن کا نشان لگایا تھا اسی کو ہی ہم ریفرنس لیں گے اور یہاں سے ہلکی سی گلائی نہ پیں گے ٹکونی سلائی نہیں لگتی ہے آپ لوگ کی شلوار میں مجھے اب سمجھ میں آئی کہ کھچاؤ اسی سے بھی آتا ہے اور میں اتنی ویڈیوز بنا دی میں یہ پوائنٹ آپ لوگوں سے شیئر ہی نہیں کر پائی کبھی جو میں آج آپ لوگوں سے میں ہمیشہ شلوار میں یہ کام کرتی ہوں میری اممو نے مجھے یہ سکھایا ہے کہتی ہیں ایک دم سے ٹکونی نہیں سلائی ہوتی ہے اچھا اب آپ لوگوں نے چلیں کوئی نہیں دیر آئے دروستہ چھوٹے پائنٹس میں نے ایڈ کرنے کا سوچا تھا تو میں نے سوچا یہ بتا دوں اچھا دوسری چیز جو کھچاؤ آتا ہے آپ کی شلوار میں وہ اس وجہ سے کہ آپ پائنٹس سٹریٹ سلائی کر دیتے اچھا یہ میرے پاس آپشن موجود ہے کہ بیک ٹیک کرتی ہے مشین پیچھے خود چلی جاتی ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سلائی بلکل کونے سے کبھی نہیں شروع کرتے ایک پیر آگے رکھ کے سلائی کریں اور پھر اس کو یوں سلائی کر کے پیچھے لے کے جائیں پھر اسے آگے لے کر آئیں میں پھر انو پکا کرنا میں انو عادت ہے تین چاراری پکیاں کرن دی پھر آپ نے جو یہاں پہ میانی کی سلائی لگانی ہے وہ پہلے تو لے اس کا دھیان رکھ لی جائے گا آگے پیچھے نہ ہو میانی کی سلائی لگانی ہے چونکہ یہ اوریپ کپڑا ہے ترچھان میں کٹا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے اسے پرہ کھیج کے سلائی لگانی ہے اور جب آپ کھیج کے سلائی لگائیں گی تو آپ کی شلوار میں فلیکسیبیلیٹی آ جاتی ہے وہ کھیج کے پھٹنے کی سلائیت نہیں رہتی یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کے آسن کو فرنٹ والے حصے کو بیک سے ضرور ملانا ہے یہ بھی اگر آگے پیچھے ہو گیا تو بھی ایشیوز ہو سکتے ہیں کہ آپ کو مسئلہ ہو شلوار کہیں کی طرف کھیج رہی ہے اور یہاں سے ایک طرف سے سلائی کر کے امیجنری طور پہ اندازے کے حساب سے امیجنیشنز تو نہیں یہ کام ہو رہا ہے اندازے کے حساب سے آپ نے اس سلائی کے اندر سلائی لے کیا نہیں جو نشان لگایا ہے ساری ٹپس آپ کو سمجھ بھی اب میں تھوڑا سا اس تری کرنے کا بھی پیٹرن آپ کو سمجھا دوں گی تاکہ ایک ویڈیو بنی ہے اتنی لمبی بنی ہے تو آپ لوگوں کو سب آئیڈیاز اس کے اندر مل جائے تو چلو جی اب ہم نے دوسری طرف بھی اس کو سلائی پہ سلائی چڑھا کے یہاں پہ وائنڈ اپ کر دینا چاہے تو ایک اور سلائی لگا دے تاکہ یہ حصہ پکا ہو جائے ایکسٹرہ مارجن مارجن کا پڑے کا پتہ نہیں کیا ہو جاتا کبھی کبھی مجھے میں نے ایکسٹرہ فیبرک یہاں سے کٹو کٹو کر دینا کل کی جو ویڈیو میں نے شیئر کی تھی اس میں مجھے بولنا ہی نہیں آرہا تھا اتنے عرصے بعد دوبارہ سے بولو تو بھول جاتا ہے بندہ تو چلو جی اب ہم نے سب سے پہلے اُلٹی شلوار کو ہی جو بیانی کی سلائی لگائی ہلکا سا کھیچ کے پریس کرنا ہے تاکہ سلائیوں کے اندر ہم دیکھیں تو کہ ہم نے جو کھیچ کے سلائی لگائی ہے کہیں پھٹ تو نہیں جائے گی کھچ کے ٹوٹ تو نہیں جائیں گے دھا گئے تو اب ہم اس کو سلائی لگا لے آلن کر لیتے ہیں پھر ہم لوگوں نے اسے سیدھا کرنا ہے سیدھا کرنے کے بعد ہم نے یہ والا جو سلائی کے دو کپڑے ہوتے ہیں ان کو کسی ایک طرف کر دیں اور یہاں پہ آپ لوگوں نے میانی کی سلائی کو کھول لینا ہے دائمہ نہ کریں کپڑے کو وہ تو بڑا لٹف کام ہو جانا ہے بس دونوں کپڑوں کو ایک طرف لے جائیں پھر جب آپ اسے یوں پریس کرو گے یقین ماننا ایسی زبردست قسم کی کریز بنے گی نہیں تو کہیں نہ کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو ایک دفعہ آپ سیدھی طرف سے نہ بھی ایسے کریز بناو سیدھے ہو جاتے ہیں کچھ ایسے ڈھیٹ قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ راجی میری فوٹو میں نے آپ کو رکھ کے دکھا دی ہے پھر اس کو اچھا سے پریس کرتے ہیں یہ دیکھ لیں جناب شلوار اچھا میانی کی سلائی اور یہ آسن کی سلائی میانی کی سلائی خاص طور پر آسن سے گلائی پہ لگائیں گے تو مجھے امیدہ اب آپ کی شلوار کا مسئلہ سوٹ آؤٹ ہو جائے گا اوپر کی طرف کچھان نہیں جائے گی اور دوسری چیز جناب کہ ہم لوگوں نے پانچوں کا یہ ہے ہمیشہ ہلکی سی ترچان میں ہم لوگوں نے سلائی لگانی ہوتی ہے کیمرہ کتھے جان لیا ہے میں یہاں پہ سلائی کو دیکھ رہی تھی کیمرہ بہتا ہی نیمہ ہی آگیا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کی اگر یہ والی بیلٹ ہے ہمارے اوہ سوری بڑی پلیٹ ہے ہم نے اگر بیک کے اوپر دیکھنا ہے تو یہاں پہ یہ دونوں ہمارے پاس دو دو پلیٹ لیفٹ این رائٹ ہے جب آپ نے اسے تیہ لگانی ہے تو آپ نے بڑی پلیٹ والے حصے کو یوں پکڑنا ہے ویڈیو میں بہت لمبی تھی میں نے اس کو آپ لوگ کے لیے اتنا کیا ہے تھوڑی بہت فاسٹ ہو گئی اور پھر بھی بہت ساری ڈیٹیلز میں نے اس میں شامل کر دی ہیں امید کرتی ہوں آپ کو اب تو سمجھ میں آگئے ہوگی اس کی گھرتی کی سلائے انشاءاللہ ڈریسنگ میں نے آپے شیئر ہوگی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت کیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا ربرا کافی امان اللہ اللہ حافظ